آگے بڑھتے ہیں پشاور اور ایپٹ آباد میں زمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے مختلف پولنگ سٹیشن پر پولنگ کا عمل سوس روی کا شکار ہے چیئرمند تنسیل کامسل مطرہ کی نشیس پر چھے امیدواروں میں مقابلہ ہے صورتحال جان لیتے ہیں پشاور سے ہمارے نمائند امران بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں امران ایک تو سیکیورٹی کی صورتحال بتائے گا دوسرا تر نور کیسا دیکھ رہے ہیں آپ یہ بالکل اس وقت ہم جس پولنگ سٹیشن پر موجود ہیں یہاں کی اگر ووٹرز کی اور یہاں پر پولنگ کی عمل کی بات کی جائے چار گھنٹے بیٹ چکے ہیں ساڑھے چار گھنٹے کا ٹائم ہو چکا ہے چار ہزار تین سو قریب یہاں پر ریجسٹر ووٹرز کی تعداد ہے جن میں سے آپ تک چار سو ووٹرز نے اپنا حقی رائدہ ہی استعمال کیا ہے اس حساب سے تقریباً دس پرسنٹ کی قریب ووٹرز نے اپنا حق استعمال کیا ہے ووٹ ڈالنے کا سوسروی کا شکار ہے گرمی کی شدد کی وجہ بتائی جاتی ہے زمنی انتخابات میں ویسے بھی عوام کی تعداد تھوڑی کام ہی نکلتی ہے ساتھ ساتھ جہاں پر جتنے اتحادی جماعتی تھی پی ڈی ایم کے اگر ہم بات کی جائے تو وہ ساری کے ساری جو جماعتیں ہیں مسلم لیگنون پیپل پارٹی جی وی آئی این پی اس چاروں کے امیدوار کھڑے ہیں تو ووٹرز نے شکار ہے کہ وہ جو اتحاد ہے وہ قائم ہے یا بکھر چکا ہے ساتھ ساتھ اگر حویلیہ کی بات کی جائے وہاں پر بھی تقریباً یہی عمل جاری ہے دونوں نشستیں جہاں حویلیہ کی نشست ہے وہ جو تحصیل چیئرمین کی قتل کے بعد خالی ہوئی تھی جبکہ تحصیل مصر کی جو نشست ہے یہ تحصیل چیئرمین کی وفات کے وجہ سے خالی ہوئی تھی پولنگ کا حمل تحال جاری سیکیورٹی کے حوال سے اگر بات کی جائے تو پشاور میں تحصیل مصر کی سیلیکشن کے لیے چار ہزار سے زائد پولیس نفری تحینات کی گئی ہے تمام پولنگ سٹیشن پر سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات کیے گئے لے کے تانہ اور ابھی تک جو ہے وہ خاصہ کام دکھائی دے رہا ہے شکریہ عمران آپ کا